اسلام علیکم ناظرین خریب بات جرال کے ساتھ آپ کا مذبان تاریخ راجپو جرال ایک دعا پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہے ناظرین حالیہ دنوں کے اندر ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی میڈیا کے طروب بھی آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پر ٹیچرز کے حوالے سے ایک سٹرائک چل رہی ہے اور پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ خاص طور پنجاب پولیس کی جانب سے یہ جو ہمارے مولم ہیں جن کے حوالے سے ایک بڑا مقام اور ایک بڑا مرتبہ ہے اصل میں دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو آپ یہ نصیت کرتے ہیں یہ ان کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنے ٹیچروں کی آپ نے عزت کرنی ہے آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کو پھر اس طرح سڑکوں پر گسٹا جائے جس میں خواتین کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا خاص طور پر لاہور کے اندر جس طرح ان کے ساتھ میں تو اس کو ظلم ہی کہوں گا جس طرح ظلم کیا گیا اور پھر اس ایف ای آر کا بھی اندراج کیا گیا اور ناظرین یہاں پر جو ایک بات بڑی قابل غور بھی ہے اس ایف ای آر کا مطن جو میں نے پڑا وہاں پر یہ در تھا کہ جو ٹیچر ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ لیس ہو کر آئے اور انہوں نے پولیس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی دل دکھا دینے والی چیزیں ہیں آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں پروٹیسٹ کرنا یہ ہر شہری کا حق ہے اور اس کے حوالے سے جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ٹیبل پر بیٹھ کے ان مسائل کے حال کے حالے سے بات کرتے ہیں اگر میں بات کروں اس سٹرائک کے حوالے سے اس اتجاج کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے تو اس میں کیونکہ پرویس الائی کے دور کے اندر یہ چیزیں ہی اور پھر خاص طور پر پھر جس طرح کیرٹیکر سیٹ اپ کے اندر دیکھیں جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا صرف کام ہوتا ہے کہ آپ نے انتخابات کروانے ہیں لیکن میں آپ سوچنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے کہ ان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ اس کے اوپر اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کر چلیں یہاں پر ایک بات جو ہے وہ جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ خاص طور پر گورنمنٹ سکولوں کے اندر جو بات کی گئی پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے شہروں میں جو گورنمنٹ سکول ہیں اس کے حوالے سے پھر لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے ان کو بند نہ کیا جائے اور تمام ایسٹی ٹیچرز جو ہیں ان کو مستقل کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن ہے اس کا سسلہ نہ روکا جائے اور پھر اس میں میں یہ بھی بات کروں گا اور جو ہمارے ساتھ مہمان مجود ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے جہاں پر یہ ایک بات کی کہ خاص طور پر جو کہ ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوڈیفکیشن آلی ہے نوڈیفکیشن جاری کیا گیا جس پہ انہوں نے یہ سٹینڈ لیا ہے جہاں پر یہ بات بھی کی کہ محسن نکوی کی جانب سے کہ وہ سکولز جن کا جو ریزلٹ ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے ان کو ہم اپگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم مزید انہانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام سوالات کا ہم جواب لیں گے ہمارے ساتھ جو پیرنسٹ میں جو مہمان موجود ہیں سب سے پہلے جو میرے ساتھ موجود ہیں آپ مرضی جنرل سیکٹری ہیں ٹیچرز اسیسیشن پنجاب جناب فرمان عباسی صاحب فرمان عباسی صاحب آپ کو پرگرام میں خوش شامدید کوئنگا جی ان کے ساتھ ساتھ آپ زیلی صدر ہیں آل گورنمنٹ ایمپلائز گورنمنٹ آلائنس جناب خیان بل تائر صاحب تائر صاحب آپ کو بھی اپنے پرگرام میں خوش شامدید کوئنگا بھائی صاحب آپ کی طرف ہوں گا جس طرح میں نے بات کی انٹرو کے والے سے بات کی گئی پہلے تو میں یہ چاہوں گا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا موقف ہے اس اتجاج کے حوالے سے ذرا وہ بیان کر دیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کیا ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جرال صاحب میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری اس بڑے کوئر ایشو کو جو ہے اپنے چینل پر جو ہے وہ آنے کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر دعوت دی ہے ہمیں سننے کے لیے جو ہے وہ موقع دیا ہے میں بزارش یہ کروں گا کہ آپ نے جو انٹرو میں بات کی ہے بھی کہ یہ پجاب لیول پر جو اتجاج اور سٹرائک سر رہی ہے یہ اصل میں صرف اسادزہ یا گورنمنٹ سکول کے حوالے سے نہیں ہے یہ ہمارا پجاب کے جتنے امپلائیز ہیں پجاب گورنمنٹ کے زیر اقزام کم کرنے والے جتنے ملازمین ہیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کے ان کی کمہ بیشت اداد آٹھ لاکھ سے زائد ہے اور ان کی تمام جتنے جملہ یونین اور اسوسییشنز ہیں ان کی ایک مشترکہ پریڈ فارم ہے جس کو ہم اگیگر کے نام سے پورا پاکستان چانتا ہے اس پریڈ فارم سے ہم نے ایک استعمال ایشو اٹھایا ہے جس سے تمام ملازمین جابت میں تصر ہوئے ہیں وہ ایشو یہ ہے کہ یکم جون دوہزار تیس کو اس لگران گورنمنٹ نے جن کا کوئی منڈیٹ نہیں بنتا تھا بہت بڑا ایک سٹپ اٹھایا ہے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ لیو ان کیشمنٹ جو تمام ملازمین کا ایک بیسک رائٹ تھا اس رائٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی دی ہے اور وہ جب جاری ہوا تو اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کو مختلف ذرائع سے مختلف چینل سے گورنمنٹ کو لکھا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے بیسکل میں آپ کو یہاں پر یہ ایک بات بتا دوں چونکہ عام لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جیو ان کیشمنٹ ہے گیا جیو ان کیشمنٹ یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے اس کا بیسک رائٹ ہوتا ہے جو تیسٹرز ہیں ان کی مطلی بارہ چھوٹی ہیں اور جو دیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی فارڈی ایڈ چھوٹی ہوتی ہیں یہ چھوٹی ہیں چونکہ گورنمنٹ اکسپ دیتی نہیں ہے اور یہ چھوٹی ہماری سیو ہوتی رہتی ہیں اور جب بندہ پینتیس چاریس سار سرس پوری کر کے اپنی عمر کی مچورٹی پر جاتا ہے سکسٹی یئرز بارے تو اس وقت یہ سیو ہوتی ہیں ڈیرڈ دو سال بن جاتے ہیں وہ جو ہماری سیو چھوٹی ہے اس چھوٹی کے بدلے میں گورنمنٹ ایک پیمنٹ کرتی ہے کہ ہمیں بارہ مہینے کی چھوٹی بارہ مہینے سے زائد ہو تب بھی بارہ مہینے کی گورنمنٹ ایک جو ہے رنگ بیسک کے مطابق ہمیں پیئے کر دیا اور یہ ہمیشہ سے تمام دپارٹمنٹ میں تمام صوروں میں اور بفاق میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو انٹیرمنٹ کے بعد یہ ویریفٹ دیا جاتا ہے لیکن یہ گورنمنٹ ایک ظالمانہ قدم اٹھایا ہے یکم جون دوزار تیس کو کہ یہ اس کو ویڈا کر دیا کہ ہم اس کے بعد نہیں دیں گے لوگوں کو ایک سال پہلے جبری رخصت پر بھیج دیں گے کہ چھوٹی بھیسکلی ہوتی ہے اپنی ضرورت کے لیے جب ہم سربس کے دوران چھوٹی ضرورت ہوتی ہے تب تو گورنمنٹ چھوٹی دیتی نہیں ہے جب ہمیں ضرورت نہیں ہیں وہ جبری چھوٹی پر بھیج کر وہ یہ فیلینچل ایشوی کھڑا کر کے بچانا چاہتی ہے کہ یہ جناب ہم آپ کو یہ پیہ نہیں کر سکتے ہیں میرا ایک یہاں پر آپ سے سوال ہے جس طرح میں نے اپنے انٹروں میں بھی بتایا نو ڈاؤڈ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر لیکن جس طرح آپ نے بات کی میں اپنی تصیح کے لیے اور اپنے لوگوں جو ناظرین سننے والے ہیں آپ نے جس طرح لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بات کی یہ تو پھر خالصتا جو ہے جو ایمپلائز ہیں ان کا مسئلہ ہوا لیکن جو طالبہ ہیں جو سکولز بند ہوئے ہیں ان کا جو افیکٹ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر خالصتا آپ کا مسئلہ تھا جنہاں میں نے ذکر کیا نوڈفکیشن بھی ہوا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جو پرائیویڈ سکول گورنمنٹ وہ سکولز جن کا جو امتیانات کا result ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے ہم ان کو پرائیویڈ کر کے ان کو ابریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں یہ کچھ نان ایشوز کوشش ایشوز بنایا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے جو کلیر پکچر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایشو ہے اس پر تحریک چل رہی تھی ہم نے استمبر کا پورا مہینہ پیجاب بار کے تمام بڑے شہروں میں جلسے جلوس کیے لیکن تعلیم ادارے بند رہیں گی ہیں ہمارے تدریسی سلکرم میں سمود ہی چلتی رہی ہیں ہم نے کسی قسم کی مداغنیں کی جب گورنمنٹ نے ہماری تحریک پر کسی بھی بات پر کان نہیں درہا نہ ہم نے کسی لیول پر ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا اور بار پر ہم نے چارٹر تحریر طور پر بھی پیش کیا لیکن کسی صدق پر ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا تو پھر جو مرکزی قیادت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لاہور میں ایک جو ہے وہ اتجاجی مزارہ کریں گے جو دھرنے کی شکل میں ہمارے بیٹھیں گے جب تک یہ نوٹکیشن کینسل نہیں کیا جاتا اس کے لئے یہ تیہ ہوا دس جولائی کے سوری دس اکتوبر کے ڈیڑھتے ہیں جو دس اکتوبر مزار برگے ملازمی وہاں پہنچیں گے دس اکتوبر کو پورا عمل احجات شروع ہوا پورا عمل طریقے سے جو تیہ شدہ جگہ تیس سیکٹریٹ کے سامنے وہاں پر لوگ بیٹھ گئے بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک رات گزری دوسرے دن سیکٹری فنانس نے بلا کر کچھ باتچیت کی اس میں لاور کی انظامیہ بیٹھی ڈی سی صاحبہ بیٹھی اور پولیس انظامیہ بیٹھی تو انہوں نے ہمیں تھیڈ کیا جی کہ ہم یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے زبردستی یہ جگہ خالی کروانی ہے جبکہ جمہوری دور میں جمہوری ریاست کے اندر شہریوں کا بسک رائیڈ ہوتا ہے کسی مسئلے پر احجاز کرنا بسک رائیڈ کیونکہ میں ہمارے صاحب خیان گل تائر صاحب موجود ہیں تائر صاحب جس طرح بات کر رہے تھے باسی صاحب چیزیں کچھ واضح نہیں تھی کلیر نہیں تھی یہاں پر آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عام فہم لوگوں کے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ خالستان جو ہے ٹیچرز کے حوالے سے سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کے حوالے سے چیزوں کو اس وجہ سے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے پھر ہیلڈ بنایا ہے وہ ہے سٹوڈنٹ سکول کو آگے لے کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ لاہور کے حوالے سے کوئی میں نے ذکر کیا فی آر کے حوالے سے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام سنیریوں کے اندر کہ یہ جو مسٹیک ہوئی یہ جو غلطی ہوئی یہ کہاں سے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تاریخ صاحب سر جیسے فرمان صاحب نے بتایا کہ بیسیکلی نان ایشیوز کو ایشیوز بنا دیا گیا لیو ان کیشمنٹ کا ایشیو پورے پنجاب کا ایشیو ہے یہ صرف جو ٹیچرز ہیں ان کا ایشیو نہیں ہے ہمارے ٹی ایم اے کے ملازمین ہیں آر ڈی اے کے ہیں واسا کے ہیں ہیلتھ کے ملازمین ہیں ڈی سی دفتر کے ملازمین ہیں اگیگا جو ہے نا یہ بیسیکلی بیالیس تنظیموں کا اتحاد ہے چھیک ہے جس میں ٹیچرز جو ہیں وہ ایک طبقہ ہے اس میں آپ کے جتنا کلیریکل سٹاف ہے آپ کے باقی جتنی بھی سرکاری منازمین ہیں یہ ان تمام کا ایشیو ہے لیکن صرف باقی ادارے تو باندھوئے ہیں سکولز ہی باندھوئے ہیں صرف میں اس کی طرف آتا ہوں تو میں اس کو کلیے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں صرف میں اس کی طرف آتا ہوں صرف جائے پچھلے منگل سے دس اکتوبر سے جینا لاگ ڈاؤن کا جو ایک فیصلہ کیا گیا مرکز کی سطح پر اس کے بعد سے لے کر آپ کے جتنے ادارے ہیں ہم روزانہ کی بنار پر مختلف محکمہ جارج جو ہے ان کا وزر کرتے ہیں وہ تمام محکمہ جارج ان میں ہرتال ہے آپ جانا ٹی ایم اے کو لینے آپ آڈی او کو لینے باقی اداروں کو لینے وہ تمام کے تمام ادارے جو ہے محکمہ ذرات ہے ان تمام اداروں کے اندر پچھلے منگل سے سٹائک ہے اور کوئی دفتری سرگرمی جو ہے وہ سارے نام نہیں دی جاری لیکن کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف کیونکہ میں اس لئے کلیر کرنا چاہ رہا ہوں آپ آج دونوں محزید میمان یہاں پر آئے ہیں چیزوں کو کلیر کرنا بڑا ضروری ہے جو ایک میسیج جا رہا ہے پبلی کے اندر جو ایک میسیج جا رہا ہے وہ صرف اور صرف چیچرز کے حوالے سے جا رہا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنی تمام لوگوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ تمام میک میں جو ہیں وہ بند پڑے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا میں صرف یہ چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ آیا اتنی سٹرانگلی جو ہے اپنا میسی ترو بیڈیا پہنچا نہیں سکے ہیں لیکن اب ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو یہ ویرنس آتی جا رہی ہے کہ یہ صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں یہ سٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے یہ تمام گورنمنٹ ملازمین کا مسئلہ ہے جی بلکل یہ جانا ایک جانا پراپاگنڈا کیا گیا کہ یہ صرف ٹیچر جو ہیں وہ اتجاد پر بنادی طور پر پنجاب کے جتنے ملازمین ہیں وہ سارے کے سارے اتجاد پر ہیں آپ کے تمام میں اتجاد جو ہیں وہ بند ہیں ان میں طالب بندی ہے پچھلے منگل سے ابھی تک جو ہے جہاں تک بات رہی آپ نے کہا بات کی شروع میں جانا بچوں کے والے سے بچوں کو شیلڈ بنایا گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے گورنمنٹ نے کل بھی جانا وزیرا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم جانا وہ اداروں کی جو پریوٹیزیشن اس کو پر بات نہ کریں یہ ادارے اور دوسری بات آپ نے انٹرو میں بتائی کہ جن کو ریزارٹ وہ کہتے ہیں زیرو پرسنٹ ہے زیرو پرسنٹ ہے جیرو پرسنٹ ہے میں آپ کو یہ بلی واضح بات کر دوں کہ یہاں پنڈی کے اندر بیس سکولوں کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو جانا وہ مادل سکول بنا رہے ہیں ان کو مادل سکول کا درجہ دیں گے جیسے آپ انٹرو میں بتا رہے تھے حقیقت میں جن سکولوں کو چوز کیا گا وہ پہلے سے مادل ہیں آپ یعنی پنڈی کو ان سکولوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں ایسے سکول شامل کیا گیا کہ جو کہ پہلے سے مادل سکول ہے اور ان کی جو پراپٹی ہے اور وہ خربوں کی پراپٹی ہے اگر آپ نے مادل سکول بنانا ہے تو ان سکولوں کو بنایا جائے جن کا سکول کا واقعی ریزرڈ زیرو ہے اس میں آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے اگر ان کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے تو آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے جن سکولوں میں آپ ان کو مادل بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ایک اور بات کلیر کر دوں سکولوں کی اپگریڈیشن سکولوں میں فسیلٹیز پروائیڈ کرنا یہ پنجاب حکومت کا کام ہے صحیح بات ہے اگر پنجاب حکومت اپنے انڈر رہتی ہوئے اپنے اختیرات کو اور یہ اپنے زیر انتظام ان سکولوں کی اپگریڈیشن کرے تو یقین ہے یہ خوش آئین بات ہوگی کہ اس کا جو انتظام ہے وہ سارا پنجاب حکومت کا جسکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس رہے نہ کہ اس کو کسی انجیو کی تحت دے دیا جائے اور انجیو کو کہا جائے کہ آپ اس کی اپگریڈیشن آپ اس حق میں تو ہے اگر پرائیویٹ چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو اگر گورمنٹ اپنے لیول پہ لیتی ہے تو اس کے لیے آپ منلوق کیار ہیں ہمارے لیے یہ بات ہے خوش آئین بات ہے کہ حکومت اپنے جانا زیر انتظام حکومت اپنے لیول پہ سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اداروں کی جو اپگریڈیشن ہے اس کو پر ورک کرتی ہے جو ہمارے لیے یہ خوش آئین بات ہے اچھا اباسی صاحب کیونکہ دیفنیلی چیزیں تو جس طرح ہاں ہیں وہ سب دیکھ بھی رہے ہیں اور باعثیت ایک ذمہ دار شریع ہونے کے ناتے کیونکہ آپ دونوں افراج جو ہیں ویسے بھی عزت کے قابل ہے اعترام کے قابل جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ اتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں ان مسئلے کا کوئی حل بھی تو نکل لیں تو میں اگر یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کیسے نکالا جائے کیونکہ بریک کا ٹائم ہے بریک کے بعد میں ضرور آپ سے اس بات کا جواب لوں گا ناظرین یہاں پر ٹائم ہوئے بریک کے بعد انشاءال دوبارہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ناظرین دوبارہ بریک سے ہم واپس آ چکے اور جس طرح میں باسی صاحب سے بات کرتا باسی صاحب میں دیکھیں مسائل جو ہیں ان کا حل بھی تو نکالنا ہے نو ڈاؤڈ کہ جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں جس طرح اغیان گل طائر صاحب ایک بات کر رہے تھے کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا اگر کوئی حل ہے سلوشن ہے تو وہ کیا ہے سلوشن سے پہلے میں آپ کے بات آپ کے ذریعے جو ہے وہ پبلوں کو یہ بات آپ سامنے رہنا چاہتا ہوں یہ چونکہ تیسرز کو زیادہ ہائلائٹ اس لیے کیا گیا کہ اجاب تک جتنے محکموں کے تمام جتنے ملازمین جملہ ان میں سے سب سے بڑی تعداد اسابضہ کیا کم اوپیس چار لاکھ کے قریب کارلج اور سکول کے اسابضہ ہے اور باقی تمام ڈپارٹمنس کے ملا کر شاید اس کے برابر ہوں گے اسے بھی کم ہوں گے اسے بڑی تعداد اس کی ہائلائٹ اس لیے ہوا ہے کہ لاہور میں جو دھرنے کے دوران شب خون مارا گیا رات کی تاریخی میں ڈیڑھ بجے پولیس کی باری فورز نے آ کر دھرنے سے لوگوں کو سوئے لوگوں کو اٹھایا اٹھا کر جو ہے گاڑی میں بند کر جل میں بند دیا تو وہ بھی تقریب ہوں اس میں نائنٹی پرسند اسادزہ تھے اس لیے اس وقت بھی تقریباً ایک سو پچاس سے زائد لوگ کوڑ لگ بات جیل میں بن ہیں ان کی رہی بھی ہمارے لئے ایک ایسیو کھڑا ہوگئے بارال جیسا کہ آپ نے بات دیا کہ اس کا حال بھی ہونا چاہیے حال یہ ہے جی جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں جو جمہوری ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پر حال یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی تقریب ہوتی ہے جو مطلقہ دیپارٹمنٹ ہے وہ فوری طور پر ٹیبل پر بلا کر پوچھیں ان سے تقریب اور اس کے بعد اس کا جو حال نکالتے ہیں لیکن اس میں بات ہو رہی ہے میں بھی گورنمنٹ پنجاب کے حوالے سے خبر چاہ رہی تھے ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ آپ آج پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اس کا ایسا حال نکالتے ہیں جس مسائل حل ہو اور نہ صرف حال چیزیں آگے مزید فلرش کریں ایسی کو بات ہوئی ہے نہیں یہ بلکل ایسی نہیں اس کی وجہ میں آپ پہلے بتا چکھوں کہ ہم ستمبر کا پورا مہینہ تحریک سلا کے آخر کار افتیوبر میں لاؤ گئے ہیں جب ستمبر میں پورے پجاب میں تحریک چلی تمام بڑے شہر میں بڑے بڑے مزائے ہوئے گورنمنٹ سب بھی باز کر رہی ہے گورنمنٹ پاس بزانے کی بنیاد پر یہ روپورڈ جا رہی ہیں ایکنے گورنمنٹ کے طرف سے زیلے میں گورنمنٹ کا نمائدہ بیٹھتا ہے ڈی سی ڈی سی سکولوں کی جو حالیہ جو جاری کی گئی اس میں ٹاپ جتنے بھی سکول ہیں وہ تمام پرائیویٹ سکول ہیں میں جو فگر کے والے سے آپ اکدام انیشیٹی وگر آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس مسئلے کی حل کے حوالے سے آپ اس کو ویلکم کریں گے سر پہلے تو یہ ہے نا حکومت کس طرح کا اکدام جو ایک سینیریو ہے وہ پیش کر دی ہے سر میں یہاں تھوڑی سی تصحیح بھی کر دوں کہ اگر سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اس میک میں کی بہتری کے لیے ورکور کرتا ہے آپ دیکھیں پچھلے پانچ سال سے پنجاب کے اندر اسفرزہ کی بھرسی نہیں کی گئی دو دار سترہ اٹھار میں آخری بیج تھا جن کو جانا پائنٹ کیا گیا پچھلے پانچ سال میں کوئی ٹیچرز کی پارنمنٹ نہیں کی بہت سی ایسے ادارے جن کو ختم کی ادار ہے اب جہاں بلکہ نکوی صاحب نے ہمارے سی ایم صاحب انہوں نے خود جاں وہاں اداروں کا وزر کیا تو وہاں کے 35 ٹیچرز جو الیکشن کے دیوٹی پر ہیں اب جو ٹیچر الیکشن نکلنا پڑتا ہے اور جا کے اپنی جوٹی سلام جام دیتی ہیں اور اداروں کی حالات سیٹ پنجاب کے اندر اسارزہ کی خالی ہے ایک لاکھ چودہ پندرہ ازار سیٹ کافی عرصے سے خالی پڑی ہوں گی تو اس کے اوپر بھی آپ اپنی بلند کریں اگر پہلے ہمیں سٹاف دیں جانا جو ہماری اسارزہ کی کمی ہے پچھلے پانچ ساتھ سے برسی نہیں ہوئی اسارزہ کی کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ اقدامات کیے جائیں کہ سکول دیلوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہم خود چاہتے ہیں بطور ٹیچر ہماری ذمہ داری ہے اور چاہتی ہیں کہ سکول کے در پڑھایا جائے لیکن جب نئے جو چیزیں روزانہ سامنے آئیں گی حکومت جو اپنی پہلے سے جو چیزیں ہیں جب ایک بندہ کنٹیکٹ سائن کرتا ہے تو اس کے سارے چیزیں کنفرم تھیں کہ ہم آپ کو پینشن دیں گے جب پہلے سے تیش چیزوں کو پر کٹ لگا جائے گا سرکاری مناظرین کو پہلے سے ملنے میں مرات ہیں ان سے محروم کیا جائے گا تو زیاری بات ہے جو 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 دنیا دیکھ رہی ہے جس رہی ہے تو یہ بات چینل کے طرح پوری دنیا میں جا رہی ہے وہ پر کیا میسیج کیا پیغام جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے پھر خاص اور مولم کا جو کردار ہے جو مولم کی عزت ہے جو اترام میں یہ سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس میں گیون انٹیک والی کو بات ہوتی ہے مسئلے کو سیٹل کرنے کے بات کی جاتی ہے تو آپ اس بات کی تیار ہیں میں آپ پہلے بتایا کہ اگر کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے مطالبات ہیں اگر مطالبات آتی ہے چونکہ یہ معاملہ چار ہے اگر اس مطالبات پر پورا کرنے پاسٹو بات کرتی تو ان کے جیسے پہلے بتایا فرمان بھائی نے کہ ایک دن مہا پر مذاکرات ہوئے ہیں لیکن وہ مطلب غیر سنیدر قسم کر ہوئی جس مذاکرات آگے چل نہیں سکتے اس میں سارا قصورت ہو نہیں جاتا جس طرح بات کی گی بھائی صاحب کیونکہ بات جس طرح ہو رہی تھی اور بات کی رہائی کے بالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں کیا افرد کر رہی ہیں حمدلللہ ہمارے پہلے آپ بتایا کہ جس بورم سے ہم تحریف سلا رہے ہیں ابیگا اس کی مرضی کے عدد میں سے لوگ لفتار ہیں لیکن اس مرضی کے عدد بلکیہ تمام لوگ لاہور میں اس وقت موجود ہیں ابیگا کے مرضی جو صدر ہیں انسائر نحمود راجہ صاحب ان کا تعلق فلی سے ہے ترمیم کر لائیں تو کال انسائر آگے چلے گی لیکن اس میں اضافہ کر رہی تعلیم ادارے جو ہے کوئی بھی ادارہ سندرہ کے بغیر کچھ نہیں ہمارے ہاں تقریباً سات ہزار سے زائد جو ہیں وہ بھر میں تعلیم ادارے کل تعلیم ادارے تعلیم لیکن سات ہزار تعلیم ادارے ہیں وہ جو سکرنڈری اور ہرس کل لی بڑے تعلیم ادارے ہیں ان میں گورنمنٹ کی غیر سندرکی کی دیکھ ہیں کہ پرموشن کے ذریعے لوگ کو ہیڈ لگا جاتا ہے یا ڈیریکٹ ہیڈ لگا جاتے ہیں ایک تیویز عرصے سے اس بات روکا ہوئے اور اس وقت ساڑھے سات ہزار میں سے ساڑھے چار ہزار تعلیم ادارے بیئر ہیڈ کی طرح ہیں ان کا کوئی سرپس نہیں ہے لمیہ فکر ہے سوچنے والی بات ہے بڑی ہے اس کے علاوہ ان اداروں میں پڑھانے والے جن ہم سس ای کہتے ہیں سکرلی سکول ایڈیوکیٹر وہ دو زال چودہ فضرہ کے گورنمنٹ اپنینٹ کیے ہوئے لیکن آج جن تک ان کو ریگولر نے کیا وہ بیچارے ابھی چاہتے ہیں ان کی کوئی مستقبل نہیں ہے وہ دیلی ویجرز پر کام کر دیکھیں ان کو پتہ نہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا سارے علاوہ علاوہ میں چاہوں گا تلیاب گورنمنٹ کے سکول سے بطور معلم تلق ہے اس حوالے سے جو بھی مسئل قدم اچھائے گی اداروں کو اپگریل کرنے کے لیے اداروں کی ویلی فیر کے لیے اور گورنمنٹ جو بھی طالبی پاریسی لے کر آتی ہے تو ہم ہی اس کو فیل میں لے کر چلتے آگے وہ پوری معاملت کریں گے پورا تامن کریں گے اور جتنی تنظیمیں ہیں تنظیمیں بڑھ کر آگے جو ہے وہ ایک قدم بڑھ کر اس کو بلکم کریں گی اور ہماری لوکل منیجمنٹ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسئل قدم اٹھایا تو سارزہ کو جب پڑھانے کے لیے ایک اچھا محول دیا جائے گا ان کو جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا تو اس میں کوئی کسی قسم کا ابحام نہیں ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ سارے 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 کرام ماشاءاللہ یہ کالیفائیڈ ہیں پی ایش ڈی اور ایمفل لوگ ہیں جو پیغام آگیا بڑا خصورت ایسی پیغام دیئے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کام میں ایک دور پھر فرمان باسی صاحب آپ کا اور اخیان گل ناظرین یہ تھا ہمارا پرگرام جس میں ہم نے بات کی خاص طور پر پر پروٹیسٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو عبام تھا میرے ذہن میں بھی تھا یہ خالستن ٹیچرز کے حوالے سے سکول کی بندش کے حوالے سے یہاں پر میں ایک بات کرتا جو آخر میں جو پاکستان کا آئین ہے نائنٹین سیمٹی تری اس کے آرٹیکل پچیسے ہے اس میں یہ چیز واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ پانچ سال سے لے کر آپ کا سولہ سال تک تعدیم ہے جو دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اور پھر ایسے لوگ جو کہ مولم ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں جو کہ مارے لئے قابل طرح میں ان کو اگر سڑکوں پر گسیڑا جائے گا ان کے پر فئی آر دی جائیں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ہمارے لئے بلکہ پورے پاکستان کیلئے باعثے شرم ہوگا ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور میں گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان کی بات آپ نے سنی ان کی سوچ مصبت ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل بیٹھ کر کیا جا سکے انشاءاللہ نیکس پرگرام میں آپ سے بڑا